سلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو ساجداز دیسی کیچن امید ہے آپ سب خیرید کے ساتھ ہیں میں بھی بلکل خیرید کے ساتھ ہوں ربزان کی تیاریاں چلیں اور آج ہم انشاءاللہ بنائیں گے سموسے میں آپ کو سامنے رکھتی ہے چکن باربی کیو سموسے ہم بنائیں گے اور اس کے جو چیزیں چاہیے میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں ایک پاؤ چکن بھولنس ہے ہمارے بس ٹیلٹ کو جلب سے موقع ہے اس کے ساتھ سرکہیں 1 ٹیبل 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 ٹیبلoup ڈکم مسالہ 10 ڈکھا Judy اگر آپ کے پاس تن 좋은 institute رِی عبا ڈکھا دیں کلر والی لائل مرچ ہوگی آپ ون ٹیبسپون وہ ڈال دیں ہمارا کلر کی وجہ سے ہم اس کو ڈال رہے ہیں کہ کلر اچھا آ جائے اور آدھا کپ پانی جائے گا اور تھوڑا سا نمک وہ بھی اگر آپ کو لگے کہ ضرور تھا تو ڈالیں بنا نہ مٹ ڈالیں کیونکہ مسالا میں آلہی نمک ہے تو اب جنہیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ڈالیں گے ٹکن بہت سمپل اور بہت ایزی ریسپی ہے چندہ بہت سموشہ ہی آتا ہے ہم نے ڈال دیا ہے چکن یا ہم نے ڈال دیا ہے یا ہم نے ڈال دیا ہے کے پیش پر کے سوچ سائے ساکر ہم لوگ کے آدھا کپ آئیں ڈالیں گے اسی میں یہ پکے گا چکن آدھا کلرسن ڈالیں گے آدھا کھم ٹیس کریں گے ٹکا مسالہ اور ٹندوری مسالہ ٹندوری مسالہ اگر نہیں ہے آپ سکپ کر دیں آپ کشمیری لال میں جو ہوتی ہے کلر والی آپ وہ ڈال دیں میں اس میں کلر لانا ہے ٹھیک ہے اس سب چیزیں ڈال دیں اچھا سی مکس کر دیں گے اس کو ہلکی آج پر رکھیں گے ہلکی آج پر اس کو پکنے دیں گے 10-15 منٹ لگیں گے اس کو پکنے میں ٹھیک ہے 10-15 منٹ اس کو آپ ہلکیاں آج پر رکھ دیجئے صحیح اور سا ساتھ آپ کوئلہ بھی گرم ہونے کے لئے رکھ دیں میں نے کوئلہ بھی گرم ہونے کے لئے رکھ دیں ٹھیک ہے آج دھیمی رکھیں اور کوئلہ بھی گرم ہونے کے لئے چاہ سا رکھ دیں اسی میں اس کا یہ پانی پھشک ہوگا اور یہ ٹھیکن بھی اچھی طرح گل جائیں ٹھیک ہے سارے مسالہ اچھے سے مکس کر دیں گے اور پھر اس کو پکنے دیں جب پانے پھشک ہونے لگے گا میں آپ کو نیکس سٹیپ اس کا بتاتے ہیں کیسے کرنا ہے ساتھ سے چمچھ چلاتے رہیے گا اور اس کو چک کرتے رہیے گا اسی بانے میں ہے انشاءاللہ چکن دل جائے گی اچھا یہ دیکھئے یہ اس موم میں ہوگا ہلکا 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 یہ اس میں نظر ہا ہے ہلکے 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 ہلکےthem گریبی یہ گریبی رہنے دیجئے ابھی ہم لوگ چولا بند کر دیں گے یہ دیکھئے اچھا اسٹیپ پر دیکھئے یہ دیکھئے ہلکے ہلکے گریبی رہنے دیں گے کیونکہ اس سے کیا ہوگا یہ جو ہم لوگ ریشہ بنائیں گے وہ جوسی ہوگا پھر نہیں ہوگا اکثر ہوتا نا枢 Olympین جو Robinson جو سکر اندر یہ بلکھو جوسی جوسی آئے گی ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں اتنی گریہ بھی میں نے رہ دیا ابھی سب سے پہلے تو ہم کیا کریں گے؟ اس پر سموک لگا دیں گے کھولے گا ٹھیک ہے؟ کوئلا رکھتی جی کوئلا میں نے ساتھی گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا تاکہ مندر پر 10 کمراوٹ چکن بندہ جائے گا ساتھ ساتھ کوئلا ہمارا گرم ہو جائے گا ابھی اسی جگہ پہ میں اس کو سموک دے دیں گے ٹھیک ہے؟ اس کو دو منٹ کا سموک اس کے بعد کیا ہوگا ہم اس کا ریشہ ریشہ کر کے میں آپ کو بتاتے ہوں کوئلے کا سموک اچھے سے آگیا ہے میں نے اس کو دس منٹ رکھا ہے ٹھیک ہے؟ اب اس کو ٹھنڈا ہونے دیں اور اس کو بلکت ریشہ ریشہ بنا دیں ٹھیک ہے؟ اچھا ابھی ریشہ بنا نہیں پہلے مجھے اچھی سے یاد آگی جو میں بول رہ دی فریش میں نے دھنیا دھنیا سابود دھنیا زیرہ سابود لارمید ان دنوں کو میں نے فریش پیس لیا ہاف ٹیبل سپا ہوگا اس میں نا ٹیسٹ آ جائے گا پہلے مجھے چلیں جی ہمارا یہ چکن کا ریشہ بنا دیں اس میں ہلکا ہلکا دیں گیلہ پر میسوس ہو رہا ہے اب اگر یہ بلکل ڈرائے ہو جائے گا تو مزا نہیں آتا اس طرح بہت مزک ہو جائے ایک چمچ آٹے کو میں پانی میں اس طرح ملک کر لیے ٹھیک ہے سماسا پٹی سماسا پٹی تو آپ کو پتہ ایزیرے ملی چاہیے ٹھیک ہے سماسا پٹی اس طرح اس طرح اس طرح اس طرح پکٹ سے بنا لیا اس طرح اس طرح چکن کی پھلنگ چکن کی پھلنگ چکن کی پھلنگ ایک پاؤ کیمے میں میں نے بنایا تھی تقریباً 18 سماسے اس طرح بھر کے بھر کے ہم جب بھر کے 18 سماسے بن جائیں گے یہ دیکھیں اس طرح اس طرح پکٹ کر دیں گے یہ 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 ہمارے سماسے پہ شے اگر سماسے کہیں سے بھی رہ جاتے ہیں تو پرشان نہیں آئیے اس طرح ہم لوگ سماسے بنا کر یہ دیکھیں ہمارے سماسے بھر کے اچھا ہم نے بنایا مکس ہے اس سماسے سماسے کے مکسر بھر کے اندر ڈال کے بھر کے بھر کے اندر ڈال کے اس کے کورنر ہٹا دوں گی اس میں پھر کیا کروں گے یہی بھر مکسر اٹ کر کے اس کو بند کر کے رول سا اوپر سے انڈے کی زردی انڈہ پھینڈ کے لگا دیں یہ بھی میں آپ کے ساتھ شو کر دیوں بھر کے اندر ڈال دیں گے بھر کے اندر ڈال دیں گے ٹھیک ہے یہ بھی بنا سکتے ہیں ہم لوگ اس طرح فلنگ ڈال دیں گے اندر ٹھیک ہے یہ دیکھیں فلنگ ڈال دیں گے بعد اس کو سلولی سلولی یہ رول کیا اب کیا ہے یہ دیکھیں ہمیں انڈہ بھی پینٹ کی رکھا ہوئے ساتھ پھکیں اڈے میں ڈیپ کریں انڈہ بھی کوٹ ہوا ساتھی بھی بریٹ پرنے کے ساتھ کوٹ کیا اچھا طرح اس کو بریٹ پرنے کے colting کر کے اچھا طرح اس کو بریٹ پرنے کے colting کر کے اس کو اچھا اچھا اگر آپ کے پاس اس طرح کا کوئی باکس ہے آپ اس میں ڈال کے رکھیں اگر آپ کے پاس گھر پہ اگر کنٹینر اس میں بنا کے آپ فریز کر سکتے ہیں اسی طرح رول بنا کے بھی فریز کر سکتے ہیں سمو سے بھی بنا کے فریز کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو میرے اسی بھی بہت پسند آئے گی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس اسی بھی کے ساتھ اللہ حافظ